تخت پنجاب پر ہوگا کس کا راہ سابق سردر آصف علی زرداری پنجاب میں سرپرائز دینے کے لیے سرگرم آصف علی زرداری کی چودری شجاعت سے اوپر تلے دو ملاقاتیں ملکی سیاسی اور پنجاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آصف علی زرداری کا قائد نو لیگ بیا نواز شریف سے ٹیلی فونے کا رابطہ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو سابق سردر نے چودری پر آدران کی رہائشگاہ سے باپسی پر وکٹری کا نشان بھی بنایا چودری پر وزیلہی کی زیر صدارت مسلم قاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیراعلا پنجاب کے انتخاب سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت چودری پر وزیلہی کا کہنا ہے کہ مسلمی اقنون کے تمام ہتکنڈے ناکام ہوں گے وزیراعلا کے انتخاب کو سبوتاش کرنے کی ہر سازش کا راستہ روکا جائے گا آج جمہوریت اور عمران خان کامیاب ہوں گے مسلمی اقنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیراعلا پنجاب حمدر شہباز اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس سے قبل عراقین اسمبلی کو زہرانہ بھی دیا جائے گا اجلاس میں وزیراعلا کے الیکشن سے متعلق حکمت عملی تیہ کی جائے گی عراقین اسمبلی کے گروپس بنایا جائیں گے ڈیپری سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد پنجاب اسمبلی میں پولنگ کا عمل پورم کرانے کے لئے پوراز کہا وزیراعلا کے انتخاب کے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر منوان عمل ہوگا ممکنہ ہنگامہ رائے کے پیش نرزر سیکیورٹی طلب کرنے کے لئے چیف سیکیٹری کو خط لکھا میڈیا پریس گیلری سے کوریج کرے گا ملکی اور غیر ملکی مبسرین کو بھی ایوان میں آنے کی اجازت ہوگی وزیراعلا پنجاب کے الیکشن میں ممکنہ دھانت لی وزارت اعلیٰ کے امیدوار پویز الہی نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا پویز الہی نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خط کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا دخواست میں استعدا کی گئی ڈپٹی سپیکر الیکشن کے عمل کو تہوبالہ کرنا چاہتے ہیں آئی جی پنجاب کو پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روکا جائے رہنما تحریک انصاف آواز چودری کا کہنا ہے کہ نون لیگ اپنی شکست تسلیم کر کے اقتدار سے علیدہ ہو جائے اور سیاسی جماعت نے اگلے انتخاب کے فریم برگ پر متاقرہ شروع کریں پاکستان وزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا اسد امر نے کہا پہلے یہ تم کو نظر انداز کریں گے پھر تمہارا تمسخر اڑائیں گے پھر یہ تم سے لڑائی کریں گے جس کے بعد تم جیت جاؤگے انشاءاللہ یہ عمران خان کی پتخ کا وقت ہے الیکشن کمیشن نے پی پی ساتھ سے نون لیگی امیدوار راجہ سغیر کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا راجہ سغیر اٹھ سٹھ ہزار نو سو اٹھارہ ووٹ لے کر کامیاب قرار پی ٹی آئی کے شبیر آوان نے اٹھ سٹھ ہزار اٹھ سو تریس سٹھ موٹ لیے ادھر لیگی ایم پی اے کاشف چادری کو ڈی نوٹفائی نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی دخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلات جاری کر دیا مونسلہی اور دیگر کے خلاف چوبیس عرب روپے کی منی لارڈرنگ کیس کی ایف آئی اے بینکنگ عدالت میں سمات عدالت مونسلہی سمیتین ملزبان کے بوری زمانت میں کل تک توسی کر دی ایف آئی اے کے وکیل کی انکواری مکمل کرنے کے لیے محلت کی اس صدا ڈالر کی انچی اڑان نہ تھم سکی ڈالر ایک روپیہ انیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا اُدھا پاکستان سٹاک مارکٹ میں اٹھاون پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہنڈرڈ انڈیکس انتالیس ہزار سات سو تیہتر پوائنٹس کے صدا پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں کورونا سے مزید سات افراد انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چھ سو اناسی افراد کورونا سے بیمار پڑ گئے کورونا کے مصبت کے سسکی شہرات دو آشاریہ نو پانچ فیصد رہی اسپتالوں میں زیر علاج ایک سو چیہ سٹھ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے ملک بھر میں بادلوں کی دھوان دھا ریننگز جاری گراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نشبی علاقے زیرہاب چونیا جیکب آباد نواب شاہ خیرپور اور دادو میں بادل جمکر برسے آندھی اور بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہم موتل محکم موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گئے امریکی صدر جو بائٹن کورونا وائرس کا شکار ہو گئے وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ترجمان نے کہا جو بائیڈن مکمل طعب ویکسینیٹڈ ہیں اور ان میں کورونا کی معمولی علامات ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں کارنٹین کر لیا ہے وہی سے اپنے فراہ سر انجام لیں گے انہاستی سالہ امریکی صدر جو بائیڈن پہلی مرتبہ کورونا کا شکار ہوئے پاکستانی خاتون کو فیما سامینہ بیگ نے ساتھیوں سمیتھ دنیا کی دوسری بلند چوٹی کے ٹو سر کر لی سامینہ بیگ کے ٹو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو فیما بٹ گئی سامینہ بیگ نے صبح سات بچ کا بیالس منٹ پر کے ٹو کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرہ آیا امریکہ نوربک کینیڈا نیپال ہیران سعودی عرب و پاکستانی کو فیما و مجتمل ٹیم کے ٹو سر کرنے میں کامیاب ادھر مہم جوئی کے دوران غیر ملکی کو فیما علی اکبر جام بہر امریکہ میں جاری ورلڈ اتلیٹکس چیمپینشپ میں پاکستان کے ارشد ندیم جولن سرو کے فائنل میں پہنچ گئے ارشد ندیم کالیفائنگ برحلے میں اتلیٹ ڈروپ بی میں چوتھے نمبر پر رہے جیولن سرو کا فائنل چوبیس جولائی کو ہوگا ارشد ندیم فائنل سٹارٹنگ لسٹ میں نوے نمبر پر موجود ہیں ناظرین کو پھر سے بات کریں گے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے تو اس حوالے سے لاہور سیاست کا مرکز بن چکا ہے حکومت اور آپوزیشن اتحاد نے اپنے اپنے عرقین اسمبلی کو لاہور کے نیجی ہوتیلز میں اکھٹا کر لیا ہے تحقیق صاحب و مسلمی قاف کے عرقین اسمبلی ایک ہوتیل میں مقیم ہیں جہاں سے انہیں بسز کے سریعے پنجاب اسمبلی پہنچایا جائے گا نیجی ہوتیل میں اس وقت کے صورتحال ہے جانیں گے نمائن دنائنٹی ٹو نیوز شاہد چہدری سے شاہد چہدری بتائے گا تمام عرقین ہوتیل میں موجود ہیں یہ بالکل آج جو ہے وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے پنجاب کی پگ کس کے سر جائے گی اس حوالے سے اس وقت جو اپوزیشن اتحاد نے اسمبلی ہیں وہ مال روڈ کے نیجی ہوتیل کے اندر موجود ہیں ناشتہ کر چکے ہوئے ہیں اس وقت سابق صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں چوہان صاحب یہ فرمائی گا کہ دو مرتبہ رات جو ہیں آصف علی زرداری جو ہیں چودری شجاد حسین سے ملے دو چار پانچ گھنٹے وہاں پہ رہے کیا کل آپ کے نمبر ایک سو چیاسی پورے تھے کیا آج بھی پورے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو ہمارے ایک سو چیاسی میمبر تھے اب انشاءاللہ ہم ایک سو نوے کے قریب ہیں اور آصف زرداری صاحب بنیادی طور پہ کل دوپہر کشکس تسلیم کر چکے تھے انہوں نے جتنے پاپٹ بھیلنے تھے جتنا کوئی لنگی ڈانس کھیلنا تھا کھیل لیا لیکن انہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوا صرف ایک لوٹا ملا ہے لیکن اس سے بھی انہیں سنجا کرنا نصیب نہیں ہوگا انشاءاللہ زرداری صاحب کرنے کیا گئے تھے شجاد صاحب کے پاس زرداری صاحب بنیادی طور پہ دو دفعہ جو چودری برادران کے پاس گئے اور چودری شجاد صاحب کے پاس وہ کچھ کمٹمنٹس لینا اور دینا چاہتے تھے وفاقی اور صوبائی حکومت کے حوالے سے ذہنی طور پہ وہ مان چکے ہیں کہ صوبے کے اندر حکومت پی ٹی آئی کی اور چودری پرویز لائی وزیرعالہ ہیں چوان صاحب ڈیپٹی سپیکر جو ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا پولیس کی سیکیورٹی جو ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ مجود ہونی چاہیے کیا کہیں گے آخری ٹول کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے دوست مزاری کو رات کو اس میں بھی یہ بے نکاب ہو گئے ہیں بے ڈھنگے طریقے سے جناب بائیس تاریخ کا لیٹر اکیس تاریخ کو لکھ کے اس کی ڈیڑ ڈال کے جناب انہوں نے چلایا اور میں نے بھی اس کا جواب دیا کہ بھائی ہم تیڑی آنکھ تو دور کی بات سیدھی آنکھ سے بھی دوست مزاری کو نہیں دیکھیں گے جی آپ نے یہاں پر فیاضل حسن چوہان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ دوست محمد مزاری کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا اور اس وقت جو ہے آپوزیشن کی پارلیمانی پارڈی کا اجلاس جو ہے وہ بھی کچھ دیر کے بعد ہوگا چیرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی گزشتہ رات جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے آج شام چار بجے جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا وزیراعلا چودھری پرویس لائی ہے یا حمزا شہوازی